ہم نے کیسے مکمل طور پہ حقیقی ازادی حاصل کرنی ہے یہ یاد رکھیں کہ ہم اللہ سے جب کلمہ پڑھتے ہیں تو اپنا اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے علاوہ ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے اس کو سب سمجھ جاؤ کہ ہمیں بتایا گیا تھا شروع میں کہ صرف پتھر کے بتوں کے سامنے جھکنا شرک ہے آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ آئی جیسے جیسے میری عمر گزری تو مجھے سمجھ آئی کہ ہر جب بھی اپنے ضمیر کا آپ سودا کرتے ہو اور رائے حق سے ہٹتے ہو اور کسی بھی جھوٹے خدا کے سامنے جھکتے ہو پیسہ پیسے کے بت اور سب سے خطرناک غلامی کا بت خوف کا بت ہے جو انسان کو غلام بنا دیتا ہے بہتر سکھا